بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز برس پائی یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو لے گئے حضر روما ہوں دوستو امید کہ تم آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا کہ اگر آپ کے ایک آلیت ترگی آنکھوں سے پانی بیٹا ہے تو اس کا کیا علاج ہے دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا اور سیمپل سستہ سا جو ہے ایک دیسی نقصہ بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دو سے چار دن کے اندر آپ کے ترگی آنکھوں سے پانی بینا بلکل باند ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی روکیسٹ ہے کہ جو دو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لارمی پریس کیا کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ تک جلدی اور بہت سانی پہنچ سکے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو دوستو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوا ہوگا کہ بہت سے تتر جوتے ہیں ان کی آنکھوں سے پانی بیتا ہے جب آپ ان کی آنکھیں جو آنا وہ غور سے دیکھیں گے جو ان کے اندر الگل کا پانی بھرہ ہوا ہوگا تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ آپ کی تتر کی آنکھوں سے جو آنا وہ پانی بیتا ہے دوستو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے تتروں میں اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے آپ کی تتر کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہو سکتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی تتر کی آنکھوں سے پانی بینا شروع ہونا اس سال بھی شروع ہو تو آپ اس کا وقت پر جو آنکھیں وہ علاج کر لیں علاج کیا کرنا ہے دوستو اس کے ڈراب بھی ملتے ہیں کطرے بھی ملتے ہیں مارکیر سے لیکن کطرے دن لینے سے بہتر ہے آپ یہ دیسی نقصہ جو آنکھو استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دیتر جو آنکھو جلدی ٹھیک ہو جائے گا دوستو وہ کون سا دیسی نقصہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑے سے چھوٹکی بھر سانف لے لینے ہیں اگر آپ نے چار پائیں دن کے لیے جو آنکھ یہ بنانے ہیں تو پھر آپ تھوڑے سے زیادہ لے لیں تقریباً ایک چمہ ہی لے لیں کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے وہ ایک چمہ ہی سانف لے لیں ان کو بلکل آپ صاف ایک دفعہ کر لیں سانف جائے نا وہ گندے بھی ہوتے ہیں تھوڑا کچھرہ ان میں ہوتا ہے وہ آپ نے بلکل صاف کر لینا ہے تو صاف کر کے آپ ان کو بلکل بھاریک پیس لیں بلکل پاورڈر بنا لیں اس کا تو پاورڈر بنانے کے بعد جو ہے نا آپ جو بھی خوراک دیتر کو دیتے ہیں نا ڈالے دیتے ہیں یا جو بھی چیز دیتے ہیں تو ہر خوراک کے اندر وہ آپ نے پاورڈر جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے تھوڑا سا تو مکس کر کے وہ اپنے تیتر کو کھلائیں دو تین ٹائم صبح خوراک دیں تو اس میں بھی مکس کر کے دال دیں دوپیر کو دیں دوست میں بھی ڈال دیں شام کو دیں تو اس خوراک میں بھی تھوڑا سا وہ پاورڈر جو ہوگا نا وہ آپ نے ڈال کے اس کو کھلا دینا ہے تو صرف یہی سانف کھلانے سے نا انشاءاللہ آپ کے تیتر جو ہے نا اور تین چار دن کے اندر اندر اس کی آنکھوں سے جو پانی آتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گے اور اس کی آنکھیں بالکل صاف ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ نقص آپ ایک دفعہ دوستو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو آج کی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ جالدہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تابطہ کے لئے بنا خیال رکھیں اللہ حافظ